اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل خانزادی سو فرینڈز کیسے آپ لوگ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے صرف چائر آٹم سے تیار پٹاٹو پفس کی ریسپی لے کے آئی ہوں پاکستانی ہم پاکستانی لوگ اسے پٹاٹو پکوڑوں کے نام سے بھی پچاند سکتے ہیں پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں افتاری میں جھٹوٹ بننے والی دش ہے یہ فرینڈز آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے آپ چار عدد اس میں آلو لے لیں میڈیم س انڈے ڈالے ہیں اگر آپ لوگ دو آلو کا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک انڈا جائے گا اور فرنڈز میں آدھا چمچ کالی میڈش رہ لے گی اور آدھا ہی چمچ یا حضر ضرورت اس میں نمک جائے گا فرنڈز اگر آپ توڑا سا دیسی دیسی ٹچ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دو چمچ بیسن بھی آٹ کر سکتے ہیں میں نے اسی وقت آلو کو گریٹ کر لیا اور اس میں آر انڈے کو الگ سے پھینڈ کے میں نے پہلے ہی رکھ لیا تھا اور میں نے انڈے کو اس میں مکس کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس میں کالی میڈش حضر ضرورت جتنی آپ لوگوں کو پسند ہے لائٹ مثالے کے ساتھ میں نے اس میں صرف کالی میڈش اور نمک ڈال دیا حضر ضرورت اور اسے میں نے ویسک کے ساتھ اچھی طرح میں نے اسے مکس کر لیا آپ لوگ نمک ڈالنے کے بعد آلو کو اس کے جو بیٹر بنے گا اسے آپ لوگ رکھیں گے نہیں کیونکہ آلو کو جب ہم نمک ڈال دیتے ہیں تو آلو پانی چھوڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیٹر جو ہوگا ہمارا پتلا ہو جائے گا اسے جس طرح ہم لوگ بنائیں گے فوراں زہی ہم اسے فرائی کر لیں گے اس لیے میں نے پہلے سے آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا ہلکی سی ہیٹ میں نے دیکھ بڑے ہاتھ سے میں نے ہاتھ سے پکوڑوں کی طرح اس میں ڈالے ہیں آپ لوگ اسے چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پکوڑوں کی شیف میں ہی میں نے اسے پکوڑوں کی شیف میں ہی بنایا ہے پرنٹس یہ بہت زیادہ ایزی ہے اور یہ ٹوٹل میرے پانچ منٹ پہ پانچ سے پندرہ منٹ میں نے اس میں لگائے ہیں محنت کرنے میں اور یہ فوراں سے بن گئے ہیں صرف اس میں فرائی کرنے میں اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں اور بلکل کوئی ٹائم نہیں لگتا اور جیسے اس میں ہلکی سی ایک سائٹ پہ اسے تھوڑی سی ہیٹ لگنے لگیا ہے تو ایک سائٹ سے پنک ہونے لگا ہے تو میں نے اسے الٹا لیا ہے اور تاکہ اس کی دونوں سائٹس ایکیولی ایکیولی فرائے ہو جائیں یہ آپ میرے پٹاٹو پفس تیار ہیں فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کے اور بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہیں بلکل بھی پکوڑوں کی طرح ہیوی ہیوی نہیں ہو جاتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے اور آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں گے ایک دفعہ اور اپنے بچوں کو ضرور بنا کے کھلائیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا جنر سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میں نے آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے سو فرنڈز اب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا